السلام علیکم دوستو دوستو ہم آج آ چکے ہیں ارحم گوٹ فارم پر زبردست فارم دکھائیں گے آپ کو یہ جو سیریز ہم رن کر رہے ہیں ماشاءاللہ روائل مہارشترا کے نام سے آپ کو یہ پوری سیریز بتائیں گے کوکن بیلٹ میں کس طریقے سے گوٹ فارمنگ ہو رہی ہے یہ جانیں گے ارحم گوٹ فارم پر سفیان بھائی کے ساتھ السلام علیکم کیسے ہیں آپ حضرت بہت اچھا ہوں اور آپ لوگ سے ملکے تو اور اچھی فیلنگ آ رہے ہیں میں کو تو لگ رہا تھا ممبئی میں ٹائم ویسٹ کر رہا یا موسم بھی کتنا اچھا ہے آپ یقین کریں گے بومبے میں 42-43 ڈگری چل رہا ہے یہاں دو دن پہلے تھی گھر ملکی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کافی پلیزنڈ ہے اور اگر وقت ملا تو میں بیچ پر جانا چاہوں گا اگر وقت ملا تو کافی بیزی شیڈیول ہے تو بھائی یہ فارم کپ سے رنگ کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ نے آپ کو گوڈ فیڈ کی انڈسٹری میں بھی نواز آیا ہے یہ فارم آپ کپ سے رنگ کر رہے ہیں میں بکرے تو تین سال سے پال رہا ہوں چوتہ سال ہے لیکن یہ فارم دل کے میں کو دیڑ پونے دو سال ہو گئے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی گروہ آگے کرتے جا رہا ہے یہ نیا سیٹ اپ بن رہا ہے آپنا دعا کریے بہت ہی اچھا سیٹ اپ بنائے آپ نے فارم کے انٹرنس پہ دو بہت پیارے پیاری چیزیں بیٹھی ہوئے نیچے یہ مطلب فارم کے وہ ہیں ویکیوم کھلینر ہے یہ سب گھاس یہ ہی ساف کرنا یہ ویکیوم کھلینر ہے یہ پورا فارم گھومتے ہیں جو بھی فیڈ گرتے یہ ویسٹ نہیں ہونے دیتے ہیں اور یہ غاز جو اکتی ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں یہ وہ بھی ویسٹ نہیں ہونے دیتے ہیں یہاں دیکھیں گرمی کا پورا مزا لے رہا ہمارے بکریں یہ اپنا بورڈ ہے ما شاءاللہ ارم گورت فارم کے نام سے یہاں سے انٹھی کریں گے واہ 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 مزا آگیا میرے سوچ کے باہر سیٹ اپ دیتا کیا بات ہے پلائی پر کتے جانور ہیں آپ کے بات کیا بات ہے سب بکریں پلائی پر ہیں اللہ کا شکر ہے اور اپنے بھی ہے بھائی دیکھو آپ یہ بڑا خسی بکرے بھی آ رہے ہیں کوکن ایریا میں پلائی پہ ہے یہاں تو میں کوئی لگتا تھا ہے کسی سے لوگ اتنا خوش نہیں ہے اللہ کا شکر ہے سب دو بچے باقی سب سے لوگ ایرام دلو اچھا سب سے لوگیں پلائی پہ ماشاءاللہ بور بھی اس میں کسی ہے بور بھی کسی کیا بات ہے کیا بننے بکرے اپنے کتنا اچھا زمین تو وہ بھی ڈالا ہے ان کے لئے یہ ہسک ہے نا یہ لکڑے کا بوسہ ہر پانچوئے دن چینز کرنا پڑتا ہے شائننگ بہت اچھی آ رہی ہے بھائی فریٹ کی دکان چلانے کا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو سب معلومات ہوتی ہے یہ بچہ پلائی پہ آیا ہے یہ پلائی پہ آیا ہے وہ ابھی کیز ہو رہے نا اس کی لئے ہاں باندھ کے رکھیں کیز میں رہتا ہے بہت پیارے پیارے بکرے بھائی آپ کے تو آپ خود خرید کے لوگوں کو بیشتے ہو پلائی پہ آیا ہے چوز کیا ہوا سٹوک دکھ رہا ہے کیوں کلر دیکھو نا آپ جہاں تک میں سمجھ پڑا آپ کی پرچیزنگ کافی اچھی ہے بچے بہت اچھے کلر میں ہیں ایک دو دو جو ہے نا سیلیکٹ کر کے ہم نو جمع چیئے سکتے ہیں فیڈر اگرہ بھی کافی اچھے بنا ہے ماشاءاللہ بور کی قولیٹی دیکھو سیکنڈ جندے سمجھ پل بالا بھی پیچ ماشاءاللہ یہ بھی بور دیکھو سکھے کیا گروہ کر رہا ہے یہ مرینو ہے کیا ملائیٹی ملائیٹی کرس ہے یہ محمد بھائی ایم ڈی والے جی ان سے لیے آتا ہے اچھا ان سے کھری دیتے آپ نے بہت اچھا بکڑا ہے ماشاءاللہ اس سے بھی ایک یا دو دات پہ ہی ہے دیکھا دو دات پہ ہے یہ بھی قولیٹی میں ہے نسل کیا میواتی ہے میواتی ملائیٹی میں ہے تو پہنچ دے گو ماشاءاللہ ادھند ہے ادھند ہے بچہ ہے بھی انبیلیویبل ہے بس دعا کرو کہ یہ ہائٹ لے لے ہائٹ نہیں لے گا لیکن اگر یہ ہائٹ لے لیا تو بہت آپ کو مزا آئے گی پر ایسے وقت ہائٹ عمومن لیتے نہیں ہیں کان دیکھو اس کے کلر دے گا کتنا پیارا کلر ہے بھائیس کا بلیک وائٹ پھر بلیک ٹائگر بچہ بیٹر کیجئے سچے بکرے آرام میں بڑا بکرہ ہے بھی یہ دو گستے میں جی بودھ چکلے گزت کی کیوں ہی سم ہیں بھائی یہ گستے میں بہت درم ہی رہت ہے نام کے بارہ میں نے صحیح تو یہ سیکشن ہو گیا بکھرو کا جی ابھی اوپر بیلڈنگ سیٹپ دکھائیں گی اوپر بھی سیٹپ ہے تو یہ آپ کے ہوم بریڈ کا کڈ ہے جو بڑا ہو گیا لندو جلال چلی اوپر چلتے ہم لوگ ابھی دیکھیں آپ سیٹم بہت ہی ایک سوچ کے ساتھ بنا ہو کوئی بھی چیز جب ایک اچھے سوچ سے بنا چیز ہے تو رزلس آتے ہیں ما شاہ اللہ یہ پورا بریڈنگ سیٹپ اپنا بکریہ بیشتی ہو نہیں بیشتی ہو بیشتے ہیں ملو اچھا خاصا بریڈنگ سیٹپ کتی پچاس آٹھ بکریہ نسل سب مکس رکھے ہو آپ نے آگے انشاءاللہ اراد ہے بور اور کوٹا میں کام بہت ہوں وہ شاید بہتر ہے الگ نسلوں میں کیا پروبلم ہے کہ پورانی فیمیل سب میری ایسی ہے بیشنے دل نہیں ہو رہا تھا دل نہیں ہو رہا تھا کوٹا اور یہ رکھیں گے بور اور میری کود دو تین پتیرہ کی فیمیل ہے باقی سب بیش دے گے انشاءاللہ تحریکہ وہ ہی ہے کہ بھائی ایک یا دو نسل میں کام دیا گیا ہے تاکہ ان کا پیٹرن ایک جیسا رہتا ہے اور ان کے لئے بریڈر بھی ایک آتی رکھنا پڑے ہیں چھے چھے ساتھ ساتھ بریڈر رکھیں ہر نسل بھی اتنی نسل ہے بہت نسل ہے اس میں سوڈت ہے بور ہے بہت ساری پتیرہ ہے سوڈت ہے بربری ہے دیکھیں گے بریڈر بھی دیکھیں گے ایک بار یہ کونسا ہے پتیرہ کا بریڈر ہے زافران نام ہے زافران یہ سال گربانی انشاءاللہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ یہ کوٹا ہے ہمارے دوست کا ہے پلائی کا چاپ بخرا ہے ماشاءاللہ اللہ قربانی قبول کرے بھائی یہ دیکھو سانیا دوں نا بہت اچھا ہے یہ ویلائی تھی ہے یہ پھر ہے کوٹا تو لگ بھائی اس میں پلائی پہ یا بریڈر ہے اپنے یہ بریڈر بھی زیادہ ہے اور کچھ بکرے پلائی کی وائٹ آکھ کے اندر ہے دو دات پہ ہے ینگ بچہ بھی تو دو دات پہ ہے دو دات کے اب بھی جسٹ ماشاءاللہ میں خسی ہے ماما دکھا رہا ہے کہ میں خسی ہوں فل آرام کے موڈ میں بہت بڑی فریم میں ماشاءاللہ چھوٹے ہونے لگے 95 kg بھی پوچھا ہے اب اس کو خلے میں چھوڑنا پڑے آپ نیچے لکھانا پڑے 95 kg مجھے رو irony مجھے 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 بہت اچھے ایک ایسے بہت اچھے ایک بسکاروں لگ رہے تو آپ کا کونٹیک نمبر دونوں ہے بورٹ پہ دونوں نمبر دینے نا احساس ایک بار بول دو آپ کا نمبر 9699 666 93 3 اور دوسرا 803 وہ بھی دینا ہے 2 16199 4 ماشاء اللہ goad firm کا board بھی دیکھیں آپ نے breeding trading and good care taking مزہ آگیا اور کہ quality speak itself جس ایسا ہے اور یہ آپ کے جو اوپیشل یوٹیوب پارٹنر بھی ماشاء اللہ آپ لوگ سسکرائب کریں ان کو ایکسپلور ایورے تینگ پلیز دو سسکرائب اس چینل ٹھیک ہے اور انسی گرام ڈی بھی ہے ارم گوٹ فارم کے نام سے ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ سفیان بھائی بلکش بلکش ہو گیا دیکھتے نیکس ویڈیو میں ابھی سب بھار بکروں کو لا رہے ہیں ان کا ویڈیو بنائیں گے اور لاس میں بریڈنگ سیٹ اپ پھر سے ایک بار دکھا دیں گے انشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم